مصطفی جان رحمت پیدا کن سلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر وما ارسلناکا الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا وقال اللہ تعالیٰ وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعستو الی الاسود والاحمر وقال علیہ السلاة والسلام بعستو الی کافتا للناس او کما قال علیہ السلاة والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی جلکریم محترم سامعین و ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں گلوبل ویلج کا تذکرہ ہے سارے انسانوں کو یہ باور کرائے جا رہا ہے کہ پوری دنیا ایک شہر ایک بستی ایک گاؤں ایک محلے اور ایک گھر کی طرح ہے تو اس سے لازمین یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیوں نہ ہم اس روح زمین پر ایک گھرانے کی طرح ایک برادری کی طرح اپنا کوئی ایک سربراہ ایک قائد ایک رہنما کیوں نہ منتخب کر لیں تو اس اعتبار سے آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے عالمی قیادت کا حقدار کون ہے آج طاقت کے زور پر تو پوری دنیا جن کے پاس وسائل اور اسباب ہیں وہ کمزور قوموں کو بزور قوت یہ بات منوانے کے لیے کوشہ ہے کہ وہ انہی دنیا کا حاکم لیڈر اور قائد تسلیم کرے لیکن اگر آپ علمی دنیا میں اور دلائل کی روشنی میں اس بات کو جانچنا چاہیں گے تو ہمیں ہر ایک کی بات دلیل سے سننا ہوگی آسمانی مذہب کو ماننے مالے یہاں زمین پر تین طبقے ہیں تین بڑے مذہب ہیں ایک ان میں اسلام ہے دوسرے عیسائیت ہے تیسرے یہودیت ہے یہ مسلمان اور عیسائی اور یہودی اس زمین کے آبادی کا ساٹھ فیصد ہے اس وقت سیاسی اور عسکری طور پر دنیا پہ عیسائیت کا زور ہے وہ غالب نظر آتے ہیں اور جاننے والے جے کہتے ہیں کہ اصل ہاتھ ان کے پیچھے یہودیوں کا ہے تو کیوں نہ ہم بین المذہب ڈائلاک کے طور پر دلیل سے یہ بات ثابت کر دیں کہ عالمی قیادت کا حقدار کون ہے عیسائی یقیناً یہ چاہیں گے کہ جس شخصیت کو وہ اپنا رہبر رہنما مانتے ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہی ساری دنیا کے قائد قرار پائے اور یہودیوں کی یقیناً خواہش ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام ہی ساری دنیا کے لیے رہبری مہیا کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا کہ آگر ابر غور کریں تو جن شخصیات کے بارہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عالمی قیادت انہی کے ہونے چاہیے وہی ساری دنیا کی رہبری اور رہنمائی کے قابل ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے مددہ ان کے ماننے والے ان کے پیروکار اپنے طور پر یہ چاہتے ہیں یا ان لوگوں نے بھی اس کا دعویٰ کی ہے آپ پوری بائبل اٹھا کے دیکھیں طورات و انجیل کا مطالعہ کریں باوجود کے ان کتابوں میں بہت زیادہ تحریف ہو چکی اور ان دونوں طبقوں نے اپنی مرضی سے بہت سی باتیں اس میں سے ختم کر دی بہت سی باتیں شامل کر دی اور یہ ترامیم ہر سو سال کے بعد ہوتی رہتی ہیں اس کے باوجود شاید اسلام ہی کا موجزہ ہے کہ طورات و انجیل میں کوئی ایک جملہ بھی ان دونوں جلیل القدر پیغمبروں کے طرف منصوب نہیں ہے ان کی کتابوں میں یہ تحریر نہیں ہے کہ کسی موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یا عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا دعویٰ یا اعلان کیا ہو کہ ہم ساری دنیا کے پیغمبر بن کے آئے ہیں بلکہ اس کے خلاف انجیل میں یہ بات لکھی ہے کہ جب ایک عورت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے بچے کو جو بیمار تھا پیش کیا کہ یہ بیمار ہے اللہ نے آپ کو یہ اعجاز عطا فرمایا ہے کہ آپ کی پھونک سے آپ کے ہاتھ پھیرنے سے دست شفا سے اللہ تعالیٰ میرے بچے کو صحت عطا فرما دیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو کس قوم سے تعلق رکھتی ہے تو وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھی تو آپ نے بڑی وضاحت سے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے لیے حادی اور رہبر بن کے آیا ہوں کسی اور کے لیے نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں انسانوں کی روٹی کتوں کے آگے پھینک دوں اور یہ بھی روا نہیں ہے کہ علم کے وہ موتی جو اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں وہ خنزیروں کے آگے ڈال دوں وہ بنی اسرائیل کے علاوہ دنیا میں بسنے والوں کو بائبل اور انجیل انسانی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بنی اسرائیل کے علاوہ چے جائے کہ وہ سارے انسانوں کی رہبری کا دعویٰ بھی کرے اور یہی بات آپ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یا تورات کے اندر دیکھ سکتے ہیں قرآن نے تو اس بات کو بہت وضاحت سے بتایا ہے صرف ان دونوں پیغمبروں ہی کے بارہ میں نہیں بلکہ پوری تاریخ انسانی میں جتنے بھی اللہ کی طرف سے انسانوں کی قیادت رہنمائی اور رہبری کے لیے پیغمبر نبی اور اللہ کے برگزیدہ بندے بھیجے گئے ان میں سے کسی نے بھی ایسا نہیں کہا اور قرآن نے بتایا کہ ہر نبی نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں اپنی قوم کی طرف رہنمائی بن کے آیا پوری دنیا میں ایک واحد شخصیت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی کہ جن کا یہ اعلان قرآن پاک میں بہت وضاحت سے موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَزِيرٌ کہ ہم نے آپ کو تمام روح زمین میں بسنے والے انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے درانے والا خوش خبری دینے والا دوسرے مقام پہ ہے قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس بات کا اعلان کر دیں کہ اے زمین پہ بسنے والے انسانوں میں تم سب کی طرف سے تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے نبی رسول بن کے آیا اور خود آپ کی زبان مبارک سے بھی بارہا ایسے اعلانات ہوئے فرمایا کہ بُعِسْتُ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ میں تمام رنگ و نسل سے بلا امتیاز سب کا رہبر اور رہنما ہوں کوئی گورا ہو یا کالا سفید ہو یا سرخ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ بُعِسْتُ إِلَى قَافَةً لِلْنَّاسِ میں تمام انسانوں کا نبی بن کے آیا ہوں اور وہ مجھے سب کی طرف مبعوث کیا گیا ہے سب کی ہدایت رہنمائی کامیابی میرے ساتھ وابستہ ہونے میں